ہم خمس کیوں نکالتے ہیں خمس ہم کسے دے سکتے ہیں آخر خمس کا فائدہ کیا ہے اگر کوئی پہلی مرتبہ خمس نکال رہا ہے تو وہ کس طریقے سے نکالے گا آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں نکتہ نگاہ حوضہ علمیہ قم کی طلاب کی جانب سے نشر ہونے والا ایسا پروگرام ہے جس میں ہماری ہر بات مستند اور مستدل یعنی آثنٹک اور ریشنل ہوتی ہے اور تمام پوائنٹس جو پیش کیے گئے ہیں ڈسکرپشن میں ان کے ریفرنسز موجود ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبیر میڈیا کے مختلف پروگرامز کے کمنٹس میں مومنین نے ہم سے اسرار کیا کہ ہم خمس کے سلسلے میں ایک ویڈیو بنائیں جس میں خمس کے اہم پوائنٹس کو ڈسکس کریں اسی بات کے پیش نظر ہم یہ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ آخر ہم خمس کیوں نکالتے ہیں خمس ہم کسے دے سکتے ہیں خمس کا فائدہ اور فلسفہ کیا ہے اور اگر کوئی شخص پہلی مرتبہ خمس نکال رہا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے اس سے پہلے کہ ہم ان سوالوں کے جواب کی طرف چلیں آئیے پہلے جان لیتے ہیں کہ قرآن کریم میں روایات میں اور فقہ کے کلام میں خمس کی کیا دلیل بیان کی گئی ہے خمس کے سلسلے میں قرآن کریم میں صرف ایک آت پائی جاتی ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے اور یہ جان لو کہ تمہیں جس چیز سے بھی فائدہ حاصل ہو اس کا پانچمہ حصہ اللہ رسول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابتدار ایتام مساکین اور مسافران غربت زدہ کے لیے ہے اس آیت میں لفظ غنیمت قابل غور ہے علماء اہل سنت کے نزدیک خمس صرف مال غنیمت کے اوپر واجب ہے اور صرف مال غنیمت سے مخصوص ہے مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جسے جنگ جیتنے کے بعد حاصل کیا جاتا ہے لیکن فقائشیہ اور پیروان اہل بیت کے علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں غنیمت ہر قسم کو فائدہ ہو کہتے ہیں چاہے وہ مال غنیمت ہو چاہے تجارت سناعت یا ذریعات کے ذریعے سے حاصل کیا ہوا مال ہو غنیمت کے بانے میں امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر وہ مال جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اس سے غنیمت کہتے ہیں اسی طرح امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے صحابی سما کہتے ہیں کہ میں نے امام سے پوچھا کہ خمس کس چیز پر واجب ہوگا تو مولا نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جس سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے خمس اس پر واجب ہے اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے علماء کرام اور مراجع کرام غنیمت کی سلسلے میں کیا کہتے ہیں آیت اللہ ناصر مقارم شیرازی غنیمت کا معنی کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے مشہور عالم دیر و مفسر قرآن علامہ تباہ تباہی لفظ غنیمتوں کی وضاحت کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں آیت کے ظاہر سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دیگر قرآنی قوانین کی طرح اس آیت کا بھی حکم دائمی و عبدی ہے اور اس میں غنیمت سے مراد ہر وہ چیز ہے جو فائدہ پہنچائے چاہے وہ جنگ سے حاصل ہو مال غنیمت ہو یا تجارت کے ذریعے سے حاصل ہوا فائدہ یا سمندر میں غوتہ لگا کر موٹی اور مونگا حاصل ہوا ہو اگرچہ اس آیت کا شان نزول جنگ سے متعلق ہے لیکن شان نزول کے وجہ سے حکم کو مخصوص نہیں کیا جا سکتا ہے اہلہ سنت کے مشہور عالم دین اور مفسر قرآن جناب شہاب الدین سید محمود آلوسی اپنی کتاب روح المعانی میں غنیمت کے معانی رب کے کرتے ہیں رب یعنی ہر قسم کا فائدہ تو اب تک یہ گفتگو سے پتا چلتا ہے کہ عیسیٰ کریمہ میں غنیمتوں میں غنیمت سے مراد ہر قسم کا فائدہ ہے جسے انسان حاصل کرتا ہے نہ یہ کہ آیت صرف اور صرف مال غنیمت سے مخصوص ہے خمس اسلامی فرائض اور واجبات میں سے ایک ہے جس کے بہت سے فلسفے اور اسرار ہیں جن میں سے کچھ کو ہم یہاں پر بیان کر رہے ہیں اسلام ایک مکمل دین اور اسٹیوٹوشن ہے اسلام کے پاس سماج کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے دوسری طرف سے سماج میں بہت سے غریب بے سہارہ اور نادار لوگ موجود ہیں ایسے افراد سماج کے عالی طبقے سے دور نہ رہیں اس لئے اسلام نے زکاة اور خمس کا قانون قرار دیا ہے خمس ہر اس کام کا بجٹ ہے جسے امام یا نائب امام اپنی مسئلہت کے بطابق عوام کی سعولیات کے لئے استعمال کر سکتا ہے اس لئے روایت میں خمس کو وجہ لے مارا یعنی حاکم کا مال کہا گیا ہے امام علی علیہ السلام اس سلسلے میں فرماتے ہیں قرآن میں لوگوں کے اقتصاد اور اکنومی کو بہتر کرنے کے لئے پانچ قسم کے مال کا ذکر آیا ہے حاکم کا مال، حکومت کا مال، اجارے کا مال، تجارت کا مال اور صدقات، زکاة کا مال حاکم کا مال وہی خمس ہے جو آیاء غنیمتوں میں ذکر ہوا ہے کہ غنیمت پر خمس اللہ کے لئے قرار دیا گیا ہے خمس کے سہم سعدات کو اللہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کے تحفظ اور بنی حاشم اور اولاد رسول کے اخراجات سے مخصوص کیا ہے خمس کے سہم سعدات کو اللہ نے رسول خدا کی تحفظ کے لئے رکھا ہے اور سعدات میں نادار افراد سے مخصوص کیا ہے اور اسی طریقے سے اللہ نے خمس کو اپنا اور رسول خدا کا مال قرار دیا ہے اب آئیاء ہم دیکھتے ہیں کہ خمس ادا کرنے کے فائدے کیا ہیں خمس ادا کرنے کے فائدے دو طرح کی ہیں ایک کا تعلق ہماری ذاتی اور انفرادی زندگی سے ہے اور دوسرے کا تعلق ہماری سماجی زندگی سے خمس ادا کرنے کا ہمارا ذاتی اور انفرادی فائدہ یہ ہے کہ ہمارا مالک پاک ہو جاتا ہے ہماری نسل پاک اور پاکیزہ ہو جاتی ہے خمس کی وجہ سے اہل بیت ہمارے لیے دعا کرتے ہیں خمس گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے اہل بیت علیہ السلام کی امائیت کا ذریعہ ہے اسی طریقے سے خمس ادا کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور خمس جنت کی کنجی ہے اب آئے دیکھتے ہیں کہ خمس ادا کرنے سے سماجی زندگی میں کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں خمس کی ادایگی کے ذریعے سے سماج کی ضروریات کو پورا کیا جا سکتا ہے امام یا نائب امام خمس کے مال کے ذریعے سے اسکول کالیجز اور ہسپیٹل بنوانے کا بہت سا فلاحی کام انجام دے سکتے ہیں جیسا کہ ایران اور عراق جیسے اسلامی ممالک میں یہ تعمیر کرواتے ہیں خمس خاندان پیغمبر سے ناداری اور تندستی کو دور کرنے کا ذریعہ ہے کیونکہ صدقات یعنی زکاة ان پر حرام ہیں خمس کی ادایگی پیروان اہل بیت اور ان کی اطاعت کرنے والوں کی حمایت کا بہترین ذریعہ ہے خمس کے فوائد کے سلسلے میں جو پوائنٹس ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیے اسے امام رضا علیہ السلام نے اپنے ایک چاہنے والے کے خط کے جواب میں لکھا تھا جو اس طرح ہے بے شک خمس ہمارے دین کی مدد ہے ہماری اولاد کی حمایت ہے ہمارے چاہنے والوں اور دوستوں کی حمایت ہے ہم خمس کا مال خرج کر کے دشمنوں سے اپنی عزت کو محفوظ کرتے ہیں خمس ادا کرنے سے پیچھے نہ ہٹنا اور خود کو ہماری دعاوں سے محروم نہ کرنا کیونکہ خمس نکالنا رزق میں اضافے کی کنجی اور خمس وہ چیز ہے جو تم روز قیامت کے لئے بھیج رہے ہو مسلمان وہ ہے جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی وفا کرے وہ شخص مسلمان نہیں ہے جو زبان سے تو اقرار کرے اور دل سے مخالفت کرے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خمس کن چیزوں پر واجب ہے علماء کرام اور مشہور فقہ کے مطابق مندرجہ زہر چیزوں کے اوپر خمس واجب ہے نمبر ایک کاروبار یا کسی اور طریقے سے حاصل ہونے والے فائدے سے سال بھر کا خرج نکالنے کے بعد جو رقم بچتی ہے اس کے اوپر خمس واجب ہے نمبر دو کافر حربی سے جنگ کے بعد جو مال حاصل ہوتا ہے اس پر بھی خمس واجب ہے نمبر تین مادنیات یعنی زمین اور پہاڑ کی کھدائی کے بعد جو سونا چاندی قیمتی پتھر پیتل اور تیل وغیرہ نکلتا ہے اس پر بھی خمس واجب ہے نمبر چار وہ خزانہ جو زمین پہاڑ یا درخت وغیرہ میں چھپایا جاتا ہے اس کے ملنے پر بھی خمس واجب ہوگا نمبر پانچ سمندر یا دریہ میں گوتہ زنی کرنے کے بعد جو موتی اور جواہرات ملتے ہیں ان پر بھی خمس واجب ہوتا ہے نمبر چیہ یہ کہ اگر حلال اور حرام مال آپس میں مل جائے اور کسی کو یہ نہ معلوم ہو کہ حرام مال کتنا ہے اور اس کا مالک کون ہے تو اس پر بھی خمس نکال کر اس مال کو پاک کیا جائے گا نمبر ساتھ جو کافر زمین مسلمان سے زمین خریدے اس پر بھی خمس دینا ہوگا اب آئیے دیکھ لیتا ہے کہ ان چیزوں کے اوپر خمس واجب نہیں ہے تو ان چیزوں کے اوپر خمس واجب نہیں ہے عورت کو جو مہر ملتا ہے شریع طریقے سے جو میراس ملتی ہے وہ مال جو مرد طلاق خلا کے بدلے میں لیتا ہے اور جو مال دیت کے بدلے میں ملتا ہے ان پر خمس واجب نہیں ہوتا خمس کی صورت میں جو مال آپ ادا کرتے ہیں اس کے دو حصے ہیں ایک سہم امام دوسرا سہم سادات اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سہم امام اور سہم سادات کو کہاں ادا کیا جائے تو سہم امام کے لیے ضروری ہے کہ اس رقم کو یا خود مراجع اکرام کو دیا جائے یا ان کے وکیلوں کو ادا کیا جائے لیکن سہم سادات کے سلسلے میں آیت اللہ سلسانی کہتے ہیں کہ اگر آپ کی نگاہ میں کوئی نادار اور تنگدست سید ہے تو آپ براہ راست اسے ادا کر سکتے ہیں لیکن آیت اللہ خامنائی سلسلے میں کہتے ہیں کہ سہم سادات کو بھی ادا کرنے کے لیے یا ان کی اجازت لیجئے یا ان کے وکیل کے اجازت سے آپ اس کو ادا کیجئے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ خمس کے رقم کن لوگوں کو نہیں دی جا سکتی احتیاط لازم کی بنا پر بے نمازی کو خمس نہیں دیا جا سکتا ہے یا وہ شخص جو کھلن کھلا گناہ کرتا ہے اسے خمس دینا جائز نہیں ہے اگر کوئی شخص خمس کے مال کو گناہ کے راستے میں استعمال کر رہا ہے تو اسے بھی خمس نہیں دینا چاہیے گناہ کی مدد کی راہ میں بھی خمس دینا جائز نہیں ہے واجب النفقہ افراد کو بھی خمس دینا جائز نہیں ہے یعنی جن لوگوں کا نانو نفقہ آپ کے اوپر ہے آپ اپنا خمس انہیں نہیں دے سکتے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو شخص نے کبھی خمس نہیں نکالا ہے اور وہ پہلی بار خمس نکالنا جا رہا ہے تو کیا کرے تو جو شخص پہلی بار خمس نکالنا جا رہا ہے اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کرے پہلا نوکری بزنس یا انکم شروع ہونے سے پہلے کی زندگی تو اس دوران اس شخص کی ملکیت میں جتنی چیزیں آئی ہوں گی اس کی دو صورتیں ہوں گی یا اس نے ان چیزوں کو استعمال کیا ہوگا یا استعمال نہیں کیا ہوگا اگر اس نے ان چیزوں کو استعمال کیا ہے تو اس پر خمس واجب نہیں ہے لیکن اگر ان چیزوں کو استعمال نہیں کیا ہے تو ان پر خمس دینا واجب ہوگا انسان کی زندگی کا دوسرا حصہ وہ ہوگا کہ جہاں پر اس کی انکم اور درامت شروع ہو گئی ہے تو اس صورت میں آئندہ سال وہی دن اس شخص کی خمس کی تاریخ ہوگی جس دن اس نے درامت اور انکم شروع کی ہے تو اب ان انکم اور درامت والے سالوں کے دوران اس نے جو چیزیں خریدی ہیں اور وہ ان کے ضروریات کی ہیں جیسے گاڑی گھر یا زیور وغیرہ جسے وہ استعمال کر چکا ہے یا استعمال کر رہا ہے ان چیزوں کے اوپر خمس نہیں ہوگا لیکن اگر اس دوران اس نے کچھ چیزیں خریدی ہیں جو بچی ہوئی ہیں جسے اس نے استعمال نہیں کیا ہے مثال کے طور پر اس نے پانچ جوڑے کپلے خریدے تھے تین جوڑے استعمال کیے لیکن دو جوڑے استعمال نہیں کیے تو اسے ان دو جوڑوں کے اوپر آج کی قیمت کے حساب سے خمس دینا واجب ہوگا اور اسی طرح وہ تمام چیزیں جسے اس نے استعمال نہیں کیا ہے ان پر بھی خمس دینا واجب ہوگا اور اسی طرح ہر سال جو رقم بچی ہے اس پر بھی خمس دینا واجب ہوگا اس کے بعد بھی خمس کے دائیگی میں کوئی سختی اور پریشانی نہیں ہے اگر خمس کا مال اور اس کی رقم بہت زیادہ ہے تو آپ اپنے مرجع یا ان کے وکیل سے مسالحت کر لیں اور اگر ساری رقم ایک بار کی ادا کرنا ممکن نہ ہو تو آپ قسطوں میں ادا کر سکتے ہیں تو خمس کے بارے میں جو باتیں اب تک آپ کی خدمت میں بیان کی اس کا کنکلوجن اور نتیجہ یہ نکلتا ہے خمس صرف مال غنیمت پر نہیں ہے بلکہ ہر قسم کے فائدے پر ہے کیونکہ غنیمت ہر قسم کے فائدے کو کہتے ہیں خمس ایک فریضہ اور واجب ہے اور یہ مال اللہ رسول اور اولاد رسول کے لیے ہے کیونکہ صدقات یعنی زکاة ان پر حرام ہے خمس حاکم یعنی امام یا نائب امام کا مال ہے جسے وہ اپنی مسلحت کے مطابق خرچ کرتے ہیں اور پہلی بار میں خمس نکالنا کوئی پیچیدہ اور مشکل عمل نہیں ہے اگر خمس کی رقم بہت زیادہ ہے تو آپ اپنے مرجع یا ان کے وکیل کے ساتھ مسالحت کر سکتے ہیں اور اپنی سہولت کے مطابق خمس ادا کر سکتے ہیں خمس کے فائدے دو طرح کے ہیں ایک کا تعلق ہماری ذاتی اور انفرادی زندگی سے ہے جیسے خمس کی ادائیگی اللہ رسول اور اہل بیس سے وفاداری کی علامت ہے دوسرا سماجی فائدہ ہے یعنی خمس کی رقم کو مومنین کی سہولیت اور ان کے فائدے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جیسے بہت سے ادارے مومنین کے لیے فلاحی کام انجان دے رہے ہیں اور یہ رقم آپ انہیں دے سکتے ہیں سبیل میڈیا پچھلے کچھ سالوں سے مسلسل جوانوں کے مسائل کو حل کرنے اور ان میں دینی ایویرنس بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے اور آئندہ میں اس کے بڑے پروجیکٹ سے اس لیے ہمیں آپ کے تعاون کی سخ ضرورت ہے سبیل میڈیا کے پاس سہم امام کے لیے آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنائی کا اجازہ ہے اگر آپ سبیل میڈیا کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو پیٹریون کا لنک اور ایکاؤنٹ نمبر ڈسکیپشن میں موجود ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کی خدمت میں خمز کا فلسفہ، خمز کا فائدہ اور پہلی بار خمز نکالنے کا طریقہ بیان کیا انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے خدا حافظ